مذہبی جماعت تحریک لبیق پاکستان کے سربراہ علامہ خادم رزوی کا نماز جنازہ آج لاہور میں اقبال پاک منارے پاکستان کے مقام پر ادا کر دی گئی اب سے کچھ دیر قبل ہی ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی جس پل پر ہم کھڑے ہوئے اسے آزادی انٹرچینج یا آزادی بریج کہتے ہیں اسی بریج کے اوپر وہ ایمبولنس یہاں سے کچھ فاصلے پر موجود ہے جس میں علامہ خادم رزوی کی امیت موجود تھی اور یہی پہ ان کا نماز جنازہ ادا کیا گیا کچھ لوگ اس پل کے اوپر موجود تھے کچھ اس کے نیچے موجود تھے اقبال پاک جو بنارے پاکستان کے اردگرد موجود ہے وہ مکمل طور پر بھر چکا تھا اس کے بعد لوگ موجود تھے اس پل کے آگے جو علاقے ہیں ان کے اندر بھی صفحے بنی ہوئی تھی وہاں پر بھی لوگوں نے نماز جنازہ پڑی جو سڑکیں اس طرف آ رہی تھیں وہ ان کو بلوک کیا گیا تھا ٹریفک نظام کو درست رکھنے کے لیے یا سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر لوگوں کو اپنی گاڑیاں ان مقامات پر کھڑی کرنی پڑی اور اس کے بعد وہ پیدل چل کر اس جگہ پر پہنچے جہاں پر انہوں نے نماز جنازہ ادا کی نماز جنازہ سے قبل جو تحریک اللہ بیگ پاکستان ہے انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ وہ علامہ خادم رزوی کے جو بڑے سابزادے ہیں ساد رزوی ان کو جانشین مقرر کر رہے ہیں ان کی جماعت کا تحریک اللہ بیگ پاکستان کا ساد رزوی جو ہیں انہوں نے خود ہی نماز جنازہ بھی پڑھوائی اور اس سے پہلے ساد رزوی نے جہاں پر جتنی لوگ موجود تھے ان سے کہا کہ وہ ہاتھ بلند کر کے اور ان کے ساتھ حلف اٹھائیں اس حلف میں انہوں نے ان سے یہ کہا کہ وہ خادم رزوی کا جو مشن تھا اس کو جاری رکھنے کا حلف لیں گے اس کو جاری رکھیں گے اور اس کی پاس داری کرتے رہیں گے علامہ خادم رزوی جمعیرات کی رات کو وفات پا گئے تھے جب انہیں لاہور کے شیخ زیاد ہسپتال لے کر جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے وہ وفات پا چکے تھے اس کے بعد ایک روز تک ان کی میت کو ان کی مسجد میں لاہوری کے اندر رکھا گیا جہاں پر ملک کے مختلف حصوں سے آنے والے ان کے کارکنان اور حمایتی آ کر ان کو دیکھتے رہے اور آج دوپیر کے وقت زور کی نماز کے ساتھ ان کی نماز جنازہ یہاں پر اقبال پاک میں ادا کر دی گئی علامہ خادم رزبی پہلی دفعہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر اس وقت ابرے جب سن دوہزار سترہ میں انہوں نے فیض آباد ہی کے مقام پر ایک دھرنا جو ہے اس کی قیادت کی اور یہ دھرنا اس وقت ان کے مطابق پاکستان کے جو توہین رسالت کی قوانین ہیں ان میں ممکنہ ترمیم کو روکنے کے حوالے سے دیا گیا تھا آنے والے دنوں میں وہ کئی مرتبہ اس قسم کی ریلیوں اور درنوں کی قیادت کرتے ہوئے اسلام آباد گئے ملک کے مختلف دوسرے شہروں میں گئے علامہ خادم رزبی کی جماعت نے پہلی مرتبہ سن دوہزار سترہ میں سیاست میں بھی حصہ لیا انہوں نے لاہور ہی کے حلقہ این اے ایک سو بیس کے زمنی انتخابات میں حصہ لیا اور ایک اچھے خاصے ووٹ حاصل کر کے بہت سے لوگوں کو حیران کیا اس کے اگلے ہی برس انہوں نے پاکستان کے عام انتخابات میں بھی ان کی جماعت نے حصہ لیا اور ان انتخابات میں بہت سی جو ملک کی دوسری مذہبی جماعتیں ہیں ان کے ووٹ سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہوئے جو رکن تھے ان کی جماعت کے وہ ملک کی مختلف صوبائی سملیوں میں نشستیں بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے علامہ خادم رزبی کے بڑے صاحبزادے سعاد رزبی کو ان کا جانشین مقرر کیا گیا لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا سعاد رزبی اتنی ہی حمایت حاصل کر سکتے ہیں جتنی کے علامہ خادم رزبی کو حاصل تھی اور کیا ان کی بھی اتنی ہی سٹریٹ پاور ہوگی جتنی کے علامہ خادم رزبی کے پاس تھی اور اگر ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو آنے والے دنوں میں ان کی جماعت کا پاکستان کی سیاست کے اندل کیا کردار ہوگا